دلہن نے بیچ فیرو میں شادی سے کیا انکار کہا ہونے والا پتی ہے شرابی شادی کے سمیه بھی کر رکھی تھی ڈرنگ گھنٹو تک ہوتا رہا باوال نہیں ہوئی شادی خاطرس میں ایک دلہن نے فیرو کے بیچ شادی سے انکار کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ جسی وقت کے ساتھ دلہن فیرے لے رہی تھی وہ ہے شرابی تھا اور اس نے فیرو کے سمیه بھی شراب پی رکھی تھی اس کے بعد فیرے لے رہی دلہن نے شادی سے انکار کر دیا دولن کے شادی سے منع کرتے ہی وہاں بوال کھڑا ہو گیا کافی دیر تک جب نسکرش نہیں نکلا تو دونوں پکش شادی کیے بنا واپس چلے گئے پورا ماملہ ساداباد شیطر کے گاؤں نگلا نول کا ہے جہاں کے نوازی ایک یوک جیتیندر کی شادی بھاونہ پتری چھوٹے لال نوازی پچوکھرا فروز آباد کے ساتھ تیہ ہوئی تھی تیس نومبر کو دونوں کی شادی تھی کل دولا پکش بارات لے کر آیا تھا شادی باراتیوں کا سواخت کرنے کے بعد جیمالہ کا کارکرم بھی سمپن ہو گیا اس کے بعد شادی کی رسمیں ہونی تھی دلہا اور دولن کو فیرے لینے کے لیے منڈپ میں لائے گیا دلہا اور دولن ساتھ میں فیرے لے رہے تھے دونوں کے تین فیرے ہو چکے تھے اس بیچ دولن کو یہ پتہ چلا کہ دلہا شرابی ہے اور اس نے اس طمعے بھی ٹرنگ کر رکھی ہے تو دلہا نے اور فیرے سے انکار کر دیا اور شادی سے منع کر دیا اس پر وہاں سبھی اچھ رج میں پڑ گئے سبھی دولن کو منانے میں جھٹ گئے لیکن دلہا نہیں مانی دلہا بھاونا کا کہنا تھا کہ اسے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا ہونے والا پتی شرابی ہے اور اس کے پتہ سے پندرہ لاکھ روپے کی دہیس کی مانگ کی جا رہی ہے اس لئے وہ شادی نہیں کر رہی ہے پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ لڑکہ شرابی ہے معلوم ہوتا تو پہلے ہی منع کر دیتے وہیں یوک کا کہنا تھا کہ وہیں بلکل شراب نہیں پیتا میرے بارے میں غلط بات بتائی گئی ہے اس نے دیس کے لئے کوئی مانگ نہیں کی ہے یوک نے آروپ لگایا کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے ایک بچہ بھی ہے وہیں تلاک شدہ ہے لیکن یہ بات اس یویتی کے گھر والوں نے اس سے چھپائی تھی دونوں پکش سمجھوتے کے بعد لوٹ گئے کوتوالی نرکشک سادہ بات نے بتایا کہ دونوں پکشوں میں سمجھوتا ہو گیا ہے اور دونوں پکش بینہ شادی کے ہی واپس لوٹ گئے ہیں ہاں پندے لاکھ روپے کے مانگ کر رہے ہیں چکے دن پہلے سادھی سے ہوئی تھی آپ کی لگا ہوگے توڑھائی مہینہ جب سے آپ کو بیسی نے بتایا نہیں آپ سے میں معلوم ہی نہیں ہوا آج معلوم ہوا ہے اس میں پی ہوئے تھا لگا اس میں پی ہوئے تھا لگا پھر ہوٹا نہیں کسی نے بتایا کسی نے بتایا کل کسی سمیل آرہی ہے بتایا کسی نے گلت بتائی بیٹا تو میں گلت بتائی پہلے بھی شادی ہو چکیا آپ کی پہلے سادھی ہو چکے ٹھوٹ گئے تھے لگے اس کے بعد انہیں تب بتا ہو گی یہ بات کی اس کے بعد بھی یہ لوگوانا کر رہے ہیں کیا آپ نے منا کیا سادھی کرنے سے منا کر رہے اس موکنگ کی بجائے سے اس موکنگ کی بجائے سے یہ سکت مانگ کر رہے ہیں پیسو کی پر لے لاغ رکلتی گئے پ کسی ماتا جی آپ کی پتا جی کیا کہنا diplo پیتا جی ماتا جی کیا کہoping ہے آپ کے پروار کے لوگ han justu ip吧 پا پا نے تو پہلے دے رکھے آیا 15 لاغ روپے ان کو یہ بتا ہوتا ہے تو کیا آپ نے کیا کیوں منے کر رہے ہیں سادھینٹینلیسے آپ اتہانے سر کیوں بنے کر رہے ہیں جب سے بچہ تو ور usage پوچھا میں نے اسے तبھی بولا کہ یہ راہی ہوں سب کچھ صحیح ہے اب جب رات کو آیا جمالہ بغیرہ ہوگی سب کچھ ہو گیا تو بھی صحیح ہے پھرا ہو رہے تھے تو ایک دن بند ہو گیا پھرا ہوتے ٹائم تو کچھ پڑھ بھی گئی تھے نا کچھ پڑھے تھے لڑکی اگر 15 لاکھ ڈمائنڈ کر رہے ہیں ہم سے دوسرے دوسرے اس سے پہلے کوئی جانکار ان سے چھپائی گی دوسرے دوسرے بچہ بھی تھا اور وہاں سے تکاک ہوئی ہے وہاں سے بھی چلائے یہ ساری چیز آپ سے چھپائی گی وہاں سے کیس میں یہ ان لوگوں کو پیسہ بھی ملا آپ چاہی کچھ پیسے لیا ہے انہوں نے میرے سے پیسہ نہیں بھی آئے لیکن میرے کو پیسے لی لکا یہ کر دیا نا کارو پر میرے اوپر اچھی پر لگائی جا رہے ہیں اوٹسی کے ترہ ترہ کی مہتا ہسپیٹل اینڈ آئی بی ایف سینٹر کشنا نگر مطرہ نسانتان دمپنتیوں کے لیے اب ایک پردان اب رشیتر کے مریضوں کو سپر سپیشلیٹی سفدھاؤں کے لیے ڈلی اور آگرہ جانے کی ضرورت نہیں ہیں اسری اور پرسوتی روگ آئی بی ایف سینٹر نوزاشیشو اور بال روگ سبی پرکار کے ہٹی اور جوڑوں کے آپریشن جوڑ بدلہ، آرثوسکوپی، سارے جڑل فریکچر کا اپچار اب ایک ہی ہسپیٹل میں اپلپت ہے اتی اتیاد ہونک، الٹرسونڈ ماشینیں لیپروسکوپ، ایکیویلیٹر، نیمولائزر، موڈولر آپریشن، تھریٹر، پیثالوجی لیب جیسی آدھونک سوڑھائیں میتا ہسپیٹل میں ہی اپلپت ہیں میتا ہسپیٹل، کشانگر، مطرہ